السلام علیکم ورحمت اللہ سوال پوچھا گیا ہے کہ ہم بستری کے بعد غسل کرتے ہوئے کلمہ پڑھنا پھول جائے تو غسل ہو جائے گا یہ سوال بہت ہی اہم ہے بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے ہم غسل کرنے کا طریقہ سمجھ لیتے ہیں غسل کرنے سے پہلے دونوں ہاتھ اچھے طریقے سے دھونے ہیں پھر استنجا کرنا ہے پھر وضو کرنا ہے اور دورانِ وضو غرغرہ آپ اچھے طریقے سے کریں اگر روزہ نہیں ہے نرم ہڈی تک پانی پہنچائیں اور پھر تین مرتبہ پورے بدن پر اچھے طریقے سے پانی بہائیں ایک بال کے برابر بھی جگہ خوشک نہ رہے تو آپ کا یہ غسل ہو جائے گا باقی جو افراد کہتے ہیں کہ ہم نے کلمہ نہیں پڑھا تھا یا اس کلمہ پڑھنے کو لازمی سمجھتے ہیں وہ غلطی پہ ہیں دیکھیں کلمہ کا پڑھنا نہ یہ غسل کے فرائض میں سے ہے نہ غسل کی سنتوں میں سے غسل کے تین فرض ہیں کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا اور پورے بدن پر اچھے طریقے سے پانی بہانا اور غسل کی سنتیں پانچ ہیں پاکی حاصل کرنے کی نیت کرنا دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک اچھے طریقے سے دھولینا استنجا کرنا اور جہاں گنگی لگی ہوئی ہے وہ جگہ دھونا اور وضو کرنا سنت کے مطابق اور پورے بدن پر تین مرتبہ سنت طریقے سے پانی بہانا یعنی پہلے دائیں طرف سے پھر بائیں طرف سے پھر پورے بدن پر تو یہ سنتے ہیں اور یہ فرض ہیں اس کے اندر نہ کلمہ کا ذکر ہے نہ کوئی اور چیز بہت سارے افراد یہ غلطی کرتے ہیں ایمان کی شرطیں انہوں نے کوئی پندرہ بنائی ہوئی ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے بلکہ آپ برہنہ حالت میں اگر کلمہ پڑھیں گے اوصل خانے میں کھڑے ہو کے تو آپ گناہگار ہوں گے کیونکہ جب کپڑے اترے ہوئے ہوں جسم بلکل برہنہ ہو اس وقت اللہ کا ذکر کرنا یا قرآن مجید کی آیت پڑھنا کلمہ پڑھنا یہ نجائز ہے گناہگار آپ ہوں گے تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ ہم بستری کے بعد آپ نے جب غسل کیا ہے کلمہ بے شک نہیں پڑھا آپ کو غسل ہو جائے گا